بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وراظرین پرگرام میں آپ کو خوش حمد کہتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت عالمی دنیا میں دو ہی باتیں جس سے ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے جو ممالک ہیں اس میں پہل کون کرے گا سب سے پہلے تو ہمیں دیکھا گا یو اے ای نے باقعہ طور پر امن مائدہ کر لیا اور اس کے بعد سے اب راہ یعنی مساد کے جناب جو ہیڈ ہیں وہ یعنی یو اے میں موجود ہیں اس سے بڑی آپ خود سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا تھا سعودی عرب کے حوالے سے بات کریں تو سعودی عرب بڑی مشکل میں پھانچ چکا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ جو جو دی جی آئی ایس ای ہیں منٹال وزرٹ آور آرمی چیف کا جو وزرٹ آر اس میں جو غلی اہد ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوتی لیکن ان کے بھائی جو ہیں جو خالد وزیر خاجہ ہیں خالد بن سلمان ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ظاہر ہے اس پہ باتیں ہونی انہوں نے بھائی کہہ دیا آرمی چیف کو اور یہ بہت بڑی بات ہے لیکن ایک ساتھ چیز یہ بھی ہے کہ ولی اہد جو ہیں محمد بن سلمان ان کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی جو کچھ بجائے بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کے کسی وجہ سے بیماری تھی اور جس کی وجہ سے کہیں وہ ملاقات نہیں ہو سکی وہ انتبار داری کر رہے تھے یعنی یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس لیول کے دورے ہوتے ہیں اس میں پہلے سے تہہ ہوتا ہے کہ ملاقات کس سے کرنی ہے اور کس کس نے کرنی ہے اس کا ٹائم ساری چیزیں جو ہے وہ دورے میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں تو یہ دورے میں پہلے سے ہی جو ولی اہد ہے سلمان محمد بن سلمان ان کی دورے کے ملاقات کہیں نہیں شیڈیول تھی جو کہ شاید اب پاکستان کے میں درستی کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی بہت سی باتیں ہونی ہیں لیکن اس وقت آپ دیکھیں تو محمد بن سلمان جو ہے وہ بڑے سخت پریشر میں نظر آتے ہیں امریکہ کے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ساد الجبری اس کے ساتھ ساتھ ایک ترکش صحافی جو جمال خوشنگی جن کا نام تھا جو سینئر صحافی تھے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی میں جو موجود ایمبیسی تھی سعودی عرب کی اس میں ان کو بلاقات کیس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا تھا اور وہ چیزیں بھی کچھ سامنے آگئی ہیں اور ساد جو الجبری ہے اس کے حوالے سے بھی جو معلومات ہیں جو موبائل جو ریکارڈنگز ہیں اور واقعی جیٹا جو ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ جو امریکن سی ای اے اور جو اسرائیل کی موساد ہے انہوں نے مل کر اس خوبصورت سے کام کیا کہ اب سعودی عرب کو اس طریقے سے پھسا دیا کہ نہ صرف سعودی عرب یو اے اور باقی جو ممالک ہیں امان بہرین تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جو ہے وہ تسلیم کر چکے ہیں اور خوشیہ منا رہے ہیں اور سعودی عرب بھی اس وقت یعنی اس مشکل میں پھانچ چکا ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی جو ایک واضح پیغام دی گیا آپ نے دیکھا ہوگا کل پرائمسٹر کا جو میڈیا ایک پرائیوٹ چینل کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا اس میں نے انہوں نے واضح کی کر دیا کہ جو ہو جائے ہر ملک جو ہے جو مرضی جسی ہیں لے لیں پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اور انہوں نے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کے معاملے پر اسرائیل میں باقی دنیا بات نہیں کرے گی ان کے ساتھ جب تک اس طرح کے سلوب رکھا جائے گا اس وقت تک پاکستان فلسطینیوں کو اکیلہ چھوڑ کر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا دوسرا آپشن پرائمسٹر یہ بھی کہا کہ اگر ہم آج اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو پھر ہمیں کشمیریوں کے سے بھی پیشے ہٹنا پڑے گا پھر ہم کشمیریوں پہ بھی بات نہیں کر سکیں گے اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے جو کچھ ایک تعلقات میں جو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو کشید کی تھی اس میں دوسری ضائع نہیں دیفنیٹلی اس میں بہت سی معاملات تھیں جو نظر آ رہے تھے نمبر ایک جو سعودی عرب کی طرف سے جو کچھ کہا جانا تھا پاکستان کو پاکستان نے شاید ہی کوئی وقت ہوگا جب پاکستان آرمی یا پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کو ہلپ نہ کی گئی ہو لیکن جب مقبوضہ کشمیر کا معاملہ آیا پانچ اگس کے بعد دوہ دار انیس کے بعد ہم نے دیکھا اور فائنلی یعنی بہت دیر تک ویٹ کرتیا جاتا رہا پاکستان کی طرف سے کہ شاید کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آ جائے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہاں تک کہ اوائیسی کہ اجلاس کے حوالے سے بات کی گئی اس پر کوئی کام نہیں ہوا اس کے بعد وزری خاجہ شاہون قریشی نے جو سخت ریمارکس دیئے اس کے بعد یکدم جو ہے وہ معاملات جو بگڑ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ایک عرب ڈالر چائنہ سے لے کر پاکستان نے واپس سعودی عرب کو کیا اور اب دوسری جو کہا جا رہا ہے کہ ایک عرب مزید اکتیس اگس تک دینے کا جو معاملہ ہے وہ ہو رہا ہے اور ایک بڑا میسج آج بھی دے دیا گیا ہے سعودی عرب کو بھی امریکہ کو بھی پاکستان کی طرف سے بڑا کلئر میسج آ دیا گیا ہے وزری خاجہ شاہون قریشی کا چین کا دورہ ہے یعنی سعودی عرب وہ نہیں گئے چین کا دورہ ہے اس وقت جب ایک کلئر میسج دینا ہے جب سعودی عرب یہ چاہ رہا تھا کہ ترکی کے ساتھ پاکستان کے وہ تعلقات جو ترکی جائیں اس طریقے سے ہونا چاہیے ایران کے ساتھ پاکستان کی تعلقات وہ سعودی عرب بسا کھڑا ہونا چاہیے اسی طرح ملاشیا اور جو دیگر سی پیک کے اگر ہم حوالے سے بات کریں چائنا کے حوالے سے بات کریں وہاں پر بھی سعودی عرب کو شاید مشکلات تھیں پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے اور وہ یہ چارہ تھا کہ پاکستان امریکن بلاک میں رہے نہ کہ اب ایک نئی جو ڈیولمنٹ ہو رہی ہے اور او آئی سی کے حوالے سے کیونکہ پاکستان نے پہلے بہت سی آواز اٹھائی ہے کہ او آئی سی کا جو کردار ہے اسلامی ممالک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اسلامی ممالک کی ایک اتہا تنظیم ہے او آئی سی لیکن اس کا جو فلسطین کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے جو ابھی تک موقف ہے وہ انتہائی کمزور رہا ہے وہ او آئی سی کے کوئی بھی ابھی تک اپنا رول پلے کرنے میں ناکام رہی ہے وہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے چند ممالک جو ہیں وہ اپنے تحفظات کیلئے اس کو استعمال کر رہے ہیں جیسے عرب لیگ آپ نے دیکھ لی اسی طرح او آئی سی کا رول جو ہے وہ کوئی یعنی کوئی ایک ایک اگزمپل بھی نہیں لی جا سکتی جو او آئی سی نے رول پلے کیا اس حالے سے زیادہ پاکستان کو پاکستان ٹرکی ملیشیا اور ایران جو ایک کانفس کرنا چاہ رہے تھے پاکستان وہاں بھی نہیں جا سکا شاید ٹرکی کو خوش کرنے کے لی لیکن اب پاکستان شاید اس لیول پر آ چکا ہے کوئی سمجھتا ہے کہ مزید جو ہے وہ اس طرح کی جو پریشر ہے جو بیک ہے وہ نہیں مانی جائے گی اور اب اب وزریعظم عمران خان نے بھی سٹینڈ لیا اور باقی اب نے دیکھا ہوگا ظاہر ہے اب صورتیال ایسی ہے کہ کب تک پاکستان جو ہے وہ اسی طریقے سے آئل اور تیل اور اس کے اوپر ادھار لے کر ہی اپنا یعنی 22 کروڑ عوام کو بیچتا رہے گا جب چاہیں آرمی جو ہے وہ ان کے لیے تیار ہے لیکن آرمی پاکستانی آرمی وہاں پر جاتی ہے عرب ممالک کے خلاف جہاں ہی ضرور پڑھتی ہے سعودی عرب کو لیکن ایک اور جو ابھی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے جس میں یو ای اور سعودی عرب اور دیگر چند ممالک جو عرب کے ہیں وہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں یعنی امن مائدہ جو ہے بیسیکلی یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ مل کر باقی دیگر جو ممالک ہوں گے ان کے ساتھ بھی روابت قائم کرنے ہیں تو دیفنیٹی امنز کہ عرب مالک جو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو انہوں نے فلسطین کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ ایک تسلیم کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ سٹیٹ ہے جو کہ پاکستان اس کو لیجیٹیمیٹ سٹیٹ نہیں سمجھتا ایک بڑا جو ہے فرق ہے لیکن اب کیونکہ جو سورتیہ نظر آ رہی ہے دوسرے طرف ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت محمد بن سلمان محمد جو بن سلمان ہے وہ بری طرح پھانس چکے ہیں ان کا جو کچھ ریکارڈ ہے جو کچھ وہ پہلے کرتے رہے ہیں وہ امریکہ یعنی سی آئیے اور مساد جو ہیں وہ اگٹھا کر کے اس وقت اس پوزیشن میں لے آئے ہیں کہ ان کو برپور طریقے سے بلیک میل کیا جا رہا ہے اور ان کو آپ کو یہ بھی علم ہے کہ سعودی عرب میں کنگ شپ کی جو معاملات ہیں یا جو ان کو بادشاہت ہیں وہ کس کے محنون منت ہیں امریکہ اس حوالے سے کتنے افاظت کرتا ہے اس کی اور امریکہ کو بہت سے تحفظات ہوتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عرب ممالک خصوص طور پر امریکن کمپنیز برپور طریقے سے سعودی عرب میں موجود ہیں آئل کی جتنے بھی معاملات ہیں وہ دیکھ رہی ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ دیکھنا یہ ہے لیکن پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خموشی نظر آتی ہے نواز شریف صاحب خموش نظر آتے ہیں شباز شریف صاحب خموش نظر آتے ہیں مولانا خضر رمان ایک جگہ پہ بیٹھ کے تو وہ بات کرتے ہیں کہ جو این پی کے لیڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے خموشی اختیار کرتے ہیں جس کی بجا سے بات میں ان کو بولنا پڑتا ہے لیکن وہ کلیر سٹانس نظر نہیں آتا اسی طرح بلاول بھی خموش نظر آتے ہیں جو مات اسلامی بولی تو ہے لیکن وہ بھی اس طرح سے خموشی نظر آتی ہے کہیں آپ کو پوری عرب دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں احتجاج نظر نہیں آیا کہ جناب یو اے ای نے اسرائیل کو کسی طرح آمن مائدہ کر لیا اب بقائے طور پر موساد جو جو کہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے ہیڈ جو ہیں وہ یو اے ای میں موجود ہیں مختلف مائدے بھی ہو چکے ہیں اور اب سعودی عرب پر اور باقی دیگر جو عرب والے کے ان پر بھی ایک پریشر ہے اس کو کیسا دیکھا جائے گا لیکن وزریخ خاجہ شاہوند قریشی کا جو چائنہ کا دورہ ہے یہ ایک پاکستان نے اپنا جو فورم پولیسی ہے اس کا تائین کر لیا ہے آپ انٹرنیشنل جو پلڈکس کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی کشیرگی موجود ہے جب سعودی عرب پاکستان سے جو تین عرب ڈالرڈ دیئے ہیں سود پر 1.3 فیصد سود دیئے گئے ہیں وہ پیسے واپس مانگ رہا ہے آئل جو دیا گیا تھا ادھار وہ اس کے معاملہ چل رہے ہیں اور پاکستان اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا جو کہا جا رہے ہیں کہا جا رہے ہیں کہ وزریعظم عمران خان نے ویزر کرنا سعودی عرب کا لیکن انہوں نے وزر نہیں کیا جبکہ ڈی جی آئی ایس آئی اور جو آرمی چیف ہیں انہوں نے وزر کیا اور اس میں بھی ملاقاتیں جو ہوئی ہیں وہ شاید کام وہاں پر سٹینڈ نظر آرہا ہے رکا ہوئے نظر آرہا ہے لیکن احلات کو بہتر نظر نہیں آرہے اور جو چیزیں سامنے آرہی ہوتی ہمیں دیکھیں میں نظر آرہا ہے کوئی نیا عمادہ سامنے نہیں آیا وہ کوئی بات ایسی نہیں ہوئی سوائے اس کے خاموشی نظر آرہی ہے آگے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت اہم دیولپنٹ آرہی ہے لیکن محمد بن سلمان جو ہیں وہ بوری طرح پھنس چکے ہیں اس وقت جو سعودی عرب کے اپنے حالات ہیں وہ بڑے خراب نظر آتے ہیں باقی دیگر ممالک کے ساتھ بھی حالات خراب ہوتے ہیں اس طرف اگر ہم بات کریں تو ایران چائنہ پاکستان ملیشیا اور ترکی کے حوالے سے سعودی عرب کو الگ سے ایک بڑا خرچہ بھی ہے کہ اگر یہ اگٹھے ہوتے ہیں اور اوائی سی جو رول رہا ہے وہ بڑا نیگیٹیو رہا ہے اس سے پہلے اور اگر ایک ایٹمی پاور پاکستان وہ بننے جا رہا ہے اور اس میں چیز نظر آ رہی ہے کہ اب چائنہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا پاکستان کے ساتھ اور ایک ارب کیا دس ارب ڈالر بھی اگر ہوں گے تو شاید پاکستان کے لئے چائنہ دینے کے لئے تیار ہوگا کیونکہ اس وقت جو امرجنگ سیچویشن نظر آ رہی ہے وہ ڈان فال نظر آ رہا ہے امریکہ کے اور دوسری طرف چائنہ برشیا اور یہ جو ریجن ہے ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ امرج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور چائنہ پاکستان کی شاید جو دوستی تھی اس وقت صحیح اگر ہم کہیں تو وہ میننگ میں ایک انڈرسٹیننگ کی جو ہے وہ موجود ہے ہر طرح کی انڈرسٹیننگ موجود ہے جہاں پر چائنہ کو بھی شاید اس کا علم ہے اور پاکستان کو بھی بھول ہے چائنہ کو ٹیکل کرنے کے لئے بھارت بجیستگی سے استعمال کیا گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو یہ بھی پریشر رائز کیا کہ وہ کھل کر چائنہ کا ساتھ نہ دیں سعودی عرب کے معاملے میں اس میں نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پر کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتا تھا اور کچھ بھی کہنے کے لٹی آ رہا تھا شاید وہ ایک یہی سمجھ جاتا تھا اس سے پہلے جو حکمران موجود رہے ان کے ایک اور طرح کی جو ہے وہ دوستی رہی ان کے بزنس وہاں پر رہے وہ اور طرح چین کے ساتھ بڑے اچھی تعلقات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں دیگر ممالک جی ترکی ہے ملیشیا ہے ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے اس خطے میں جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو بہت بڑی جو ہے وہ تبدیلی نظر آ رہی ہے آنے والے وقتوں میں یہ ایک بہت ہی اہم جو موڈل ہے وہ نظر آ رہا ہے اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپی یونین اسی طریقہ سے جو عرب ممالک ہیں اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو معاملات ہیں جو فورن پالیس ہی ہے اس میں بڑا چینج نظر آ رہا ہے یعنی وہی ممالک جن کی پہلے دوسرے ممالک دشمنی رہی ہے بڑے سالوں تک مختلف طرح کے جو پرابلمز رہے ہیں اب وہ چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور امریکہ کی جو پالیس ہی ہے یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ جو سیکیورٹی کانسل میں ایران پر جو ہے وہ مزید سنکشنز جو ہے وہ کیری کر سکے لیکن بدکسنتی اس دفعہ اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ ایران پر وہ جو پابندیہ لگانا چاہتا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا تو یہاں سے ایک آغاز ہوتا ہے اس پورے ریجن کی گروتھ کا اور امریکہ کا یہاں سے جو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کو پریشانی بھی نظر آ رہی ہے امریکہ کو مسائل بھی نظر آ رہی ہے اور سب سے بڑھ کر امریکہ اس وقت کوورٹ نائیٹین کے نرخے میں بھی ہے اس کی انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے اس وقت تک تقریباً دو لاکھ کے قریب اموات ہو چکی ہیں اور چار ملین کے قریب وہاں پر متاثرین کوورٹ کے موجود ہیں یہ ایک صورتیال ہے امریکہ کو تین چار پریشن ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھیں تو یو ای اور سعودی عرب جو ہے وہ بھی پریشن میں نظر آتا ہے آنے والے وقت تو میں آپ کو اس حوالے سے لمحہ بلمحہ جو ہے وہ اپریٹ کرتے رہیں گے کیا صورتیال جو ہے وہ سامنے آئے گی سعودی عرب اور امریکہ کے حوالے سے لیکن امریکہ سعودی عرب کو پھسانے کے لیے مختص طرح کی جو کام کرتے رہے ہیں ان کی جو انٹیلیجنس کام کرتے رہے ہیں اب وہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں ادر وائز آپ کو نظر آئے گا ایک نئی سٹوریز سامنے آتو ہی نظر آتی رہیں گی اور جو کچھ سعودی عرب کے رولر کرتے رہے ہیں دوسرے اسلامی ممالک کے سربراہان کے ساتھ ان کو مارنے کے لیے ان کو جو ہے دبانے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کروائے گا اس کے بعد کوشش یہی پریشر پاکستان پر بھی ڈالنے کی کوشش کیا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طریقے سے کب تک اس پریشر سے نکل پائے گا اب شامل تقریشی کا جو دورہ ہے چین کا یہ بہت ہی امیت کا عمل ہے اور بہت جلد یعنی دو تین ماہ کی بات کیا رہی ہے کہ تقریباً آنے والی جو سردی ہیں اس میں چین کا دورہ پاکستان میں ہوگا وہ بھی بہت امیت کا عمل ہوگا اس کی حوالے سے تیاریاں بھی کی جائیں گیا اور ایک اور جو بات کی جاری ہے کہ 31 اگست تک شاید ایک ارب ڈالر واپس جو سعودی رب کو دینا ہے اس حوالے سے بھی چین کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے اور بڑے پروجیکٹس جو سی پیکٹی ہیں وہ بھی اس میں بھی تیزی آ سکتی ہے آج تک لیت نہیں زید کا لب کی حبتہ داروں